موسیقی ہاں حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے برنالا چاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے تو دل جگمگائے برنالا چاروں برنالا چاروں کا کیا حال ہوتا برنالا چاروں حضور آپ آئے حضور آپ آئے حضور آپ آئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے برنالا چاروں کا کیا حال ہوتا عصیروں کمگائے تو دل جگمگائے آتا ہے تو یہ آئی پہارے آتا ہے تو یہ آئی پہارے ہر زمت صلی اللہ کی پکارے یا رضو اللہ آبائے ہے تو یہ آئی پہارے ہر زمت صلی اللہ کی پکارے مہینوں میں رب اول نہ ہوتا مہینوں میں رب اول نہ ہوتا مہینوں میں ربیل اول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوا جہاں 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 جاتا ہے وہ جگہ بچہ ثانی زندگی نہیں گئے سکتا اگر آپ کا بچہ آپ کی املی پکڑ کے جنہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا یا آپ کی املی پکڑ کے وہ مرات النبی کے جنوس میں آتا رہا ہے تو یہ آپ کی املی پکڑ کے آپ کا بچہ جہاں جہاں جائے گا اس کے بعد وہ بچہ بشک اسی سال نمی سال زندہ رہے وہ ساری زندگی بھی یاد رکھے گا کہ میں اپنے ابو جی کی املی پکڑ کے کہاں کہاں جایا کرتا تو حضرات اگرامی قدر یہ در حقیقت آپ اپنے بچوں کے دلوں میں محبت وصول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر رہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہوگے کبھی مولوی سے یہ مسئلہ نہیں پوچھے گا کہ حضور کے برد دیر پر خوشی منانا جائز ہے یا نہیں جائز ماشاءاللہ سباناللہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ آپ مولویوں کو سوخہ کر رہے ہیں کیونکہ ان بچوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہم بچوں نے اپنے ابو جی کی املی پکڑ کے حضور کے برد دے کی خوشی بنایا کرتے تھے تو جس طرح اللہ ہمیں جس دن اولاد دیتا ہے اس دن ہم خوشی بناتے ہیں حضور وہ حسنی ہیں جن کے صدقے اللہ نے ہمیں اولاد اطاف کرمائے ماشاءاللہ سباناللہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ سب کچھ عطا فرمایا ماشاءاللہ سباناللہ یہ حضراتِ گرامِ قدر آپ کا بہت اچھا فیر ہے بچے ہیں یہ بچے شرارتیں بھی کریں گے یہ دن دن بھاگیں گے بھی یہ کچھ چیزیں بھی نیچے گرائیں گے آپ نے ان کے ساتھ غصہ نہیں کرنا پیار اور محبت کے ساتھ ان بچوں کو سمجھانا ہے ان کو دین کرنا ہے انہیں عذاب سکھانے ہیں حضراتِ گرامِ قدر اسی پنجابی کے شاہد میں بلکہ ہمارے شہرِ جہلم کے قریب سرائر عملیت میں ایک بڑا خمصورت کلاؤں ہے شکلیلہ شریف وہاں کے ایک سید گزرے ہیں سید موت علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں تک سا پہلے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں شین شہر مدینے میں چھ یار رہا بدا ماشاءاللہ سبحان اللہ اب چونکہ وقت ہو چکا ہے دعائے خیر کہ بعد ہم جلدے آپ اپنے بچوں کا درانے جلوس خیال رکھیں اور سر کے آنے جانے والی دوسری ٹریفک کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں اللہ تعالی آپ کو اجلے کسی قرآن فرمائے الحمدللہ رب العمین والسلام والا رسول کریم والا علیہ تیمین اے بردگار عالم ہم سب تیرے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منادر کی کشی میں اکٹے ہوئے ہیں مولا یہ وہ کشی ہے جو عبداللہ ہم نے بنائی تھی تو نے اسے بھی نوازہ تھا مولا ہم سب کو نواز تھے ہم جتنے لوگ اپنی اوناد کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دوست و احباب کے ساتھ یا جو اکیلے بھی آئے ہیں مولا اس خوشی کا جو عبداللہ مصالی زندگی عطا فرمائے اس کا فیضان ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے عزیز پیارے جو جنہ سے جا چکے ہیں ان سب کو عطا فرمائے مولا اس پورے مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی کی امی جیف ہوتا ہو چکی ہیں کسی کے خوجی اگر دنیا سے جا چکے ہیں کوئی عزیز پیارہ دنیا سے جا چکا ہے ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اگر کوئی یا کسی کا کوئی عزیز پیارہ بیمار ہے مولا آج کے دن کے تفیدوں سے ایسی شفاہ عطا فرمائے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے جن لوگوں میں جلوس کا احتمام کیا ہے مولا ان پر احمدوں کا نزول فرمائے جن حضرات میں ناشتے کے آئیٹمز تیار کیے ہیں علیدہ علیدہ اے پروردگارِ عالم ان سب کے کاروبار میں روزدار میں رزق عامدن میں ترکی اور بلکت عطا فرمائے بولا کھلانے والے کو بھی نواز دے کھانے والے کو بھی نواز دے صل اللہ تعالی علیہ خیر حلقی محمد علیہ وآسطان